اب یہ خاتون نے سوال کیا ہے کہ کیا فطرہ ہم پہلے سے دے سکتے ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا جواب یہ ہے کہ فطرہ واجب ہوتا ہے شب عید سے اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ادا کر دے عید کی نماز سے پہلے لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں فطرے کے باکسز ہوتے ہیں اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا عید کی تو پھر وہ زہر سے پہلے پہلے الگ کر دے پس واجب ہو جاتا ہے وہ عید کی راست سے پہلے اب یہ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ بعض لوگوں کو تو عید کے کپڑوں کی یہ کھانے کی ضرورت ماہ رمضان میں ہے تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کیا اللہ نے یہی پیسے دیئے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں دیئے یعنی ہم دیں گے تو یہی گھر کے پانچ افراد کے پچاس نکالیں گے اس کے علاوہ نہیں ہے ممکن تو ہمیں اور بھی نکالنے چاہیے لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں پہلے نکال سکتے ہیں اور وہ طریقہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر پاکستان میں اب جیسے یہاں اعلان ہوا دس ڈالر کا تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گیارہ نکالنا کوئی حرام نہیں ہے یہ منیمم ہے آپ کا ہماری تمہداری کیا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ جی کتنا ہوتا ہے منیمم اب آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ سو نکال دیں آپ کو تو مسئلہ کوئی بتایا جائے گا کہ ساڑھے تین کلو گندم کی قیمت کے برابر نکال دیں یا ساڑھے تین کلو گندم ہو یا جو ہو یا کشمش ہو یا کھجور ہو یا منقع ہو یا چاول ہو اگر کسی کا کھیت ہے تو کیا کرے وہ اس کو ضرورت ہے پیسے دینے کی نا وہ کھیت میں سے دے دیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس سے اوپر نکالنا کو منع نہیں ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہے کیونکہ ہم زبردستی کسی سے نہیں نکالوا سکتے آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جتنا زیادہ دے سکیں تو اچھا ہے تو جتنا دس کا اعلان ہوا ہے تو گیارہ دینا یا پندرہ دینا یا سو دینا وگر اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی نے دیئے ہیں وہ پانچ آدمیوں کے پچاس نکالے تو کافی ہے لیکن پانچ آدمیوں کے گر وہ پانچ ہزار بھی نکالے تو اور اچھا ہے لیکن ہم اس کو واجب نہیں کہہ سکتے نکال رہا ہے وہ اللہ کے راہ میں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ذہن میں آئے کہ ہمیں فطرہ ہی دینا ہے جیسے کہ عام طور پر جب کام ہو رہا ہوتا ہے بعض دکھا تو لوگ کہتے ہیں صرف خمس ہی دینا ہے نہیں وہ تو دے نہیں ہیں کیا اس کے علاوہ اور اللہ نے نہیں دیا کیا اس کے علاوہ اور انسان خرچے نہیں کرتا تو اب ایک طریقہ کیا ہے کہ جیسے پاکستان میں کسی کو فرض کریں آپ کو فطرہ بھیجوانا ہے ضرورت اس کو آج کل میں ہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ مثال کے طور پر سو ڈالر آپ نے اس کو بھیجوائے دس آدمیوں کو فطرہ یا پچاس بھیجوائے یا پانچ آدمیوں کے آپ نے سو بھیجوائے دیئے کہ جی میں زیادہ دے دوں اور یا آپ نے کہا کہ یہ پیسے تمہیں میں نے دیئے ہیں امانتاً اور جیسے ہی یہاں پر عید ہوگی تو ہم تمہیں بتا دیں گے اور وہ تمہارے ہو جائیں گے اب چاہے اس کو ابھی خرج کر لو تو ایسا ہے جیسے تمہارے اوپر قرض ہے چاہے بعد میں خرج کرو تو عید کے دن ہم ان سے کہیں گے کہ اب یہ تمہارے ہو گئے ایک یہ طریقہ ہے لیکن سب سے زیادہ جو اہم موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے انسان کا لیونگ سٹینڈرڈ بڑھتا ہے گاڑی کا سٹینڈرڈ بڑھتا ہے لیونگ سٹینڈرڈرڈ میں سب آ جاتا ہے گاڑی ہے کپڑے ہیں کروکری ہے کوٹلوں کے خرچے ہیں زیارتوں کے خرچے ہیں اور ڈیکوریشن پیسز ہیں بلکل اسی طریقے سے جو ہے وہ صدقے کا بھی سٹینڈرڈ بڑھنا چاہے یہ جو کلچر ہو گیا ہے ہمارے ہاں عموماً پاکستان بغیرہ میں بھی ہے کہ وہ کھلے پیسے رکھتے ہیں جب کوئی بہت تنگ کرتا ہے تو اس کو بھیجو جاؤ یا یہ کہ صدقہ جب نکالتے ہیں جب والٹ میں کھلے پیسے ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی دیکھنے میں آیا ہے یہاں پر بعض اداروں کو ساتھ ہمیں پتا چلا اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کا پورے پورے سال کا صدقہ یہاں پر رہتتا ہے امریکہ میں پچاس ڈالر تیس ڈالر کیوں پینیاں کورٹر ڈالر دس سینڈ یعنی جو اگر والٹ میں ہے تنگ کر رہا ہے وہ نکالا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا ہے اس کے حساب سے صدقہ بھی بڑھنا چاہیے پس یہ ایک سوال تھا اس کا جواب تھا